اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ سی کباب کی ریسپی تو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو چلیں آج انہی کبابوں کے ساتھ ہم بریانی تیار کرتے ہیں بہت ہی ایزی اور سمپل اس کا پروسیس ہونے والا ہے بس کچھ خاص مسالے ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں جس سے اس کا ٹیز جو ہے دگنا ہو کے آئے گا تو چلیں جلدی سے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیے ہیں چار عدد پیاس تین عدد بڑے سائز کے ٹیماتر اور اس کے ساتھ ساتھ لسن اور ادرک لسن کا میں نے پورا بندل لے لیا تھا اور دو ٹکڑے ادرک کے لے لیے اور ساتھ میں یہ فریز ہوئے وے کباب رکھے ہیں انہیں میں نے نکال لیا تھا تاکہ یہ ڈھل جائیں اور ایزیلی ڈی فروسٹ ہو جائیں تو چلیں اب جلدی سے پیاس کاٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی کا پروسس سٹارٹ کریں گے اب بریانی میں جو مسالے شامل ہونے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی چمچی کالی مرچوں کی لے لی ساتھ میں چار عدد چھوٹی لائچی اور ایک عدد بڑی لائچی لے لی اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی چمچی میں نے زیرے کی لے لی ہے چند پتیاں میں نے بادیان کے پھول کی لے لی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی چمچی میں نے لے لی ہے لونگ کی اور تین ٹکڑے میں نے دھارچینی کے لے لی ہے تو چلیں اب بریانی بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ہانڈی چڑھا لیا جھولے پہ سب سے پہلے اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ آئل اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں دو عدد تیز پتے اب جو گرم مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ سارے اس میں شامل کر رہی ہوں اور اسے ہلکا سا میں فرائی کر لوں گی سارے سابود گرم مسالے میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں پیاس شامل کر رہی ہوں تو جو چار ادھد پیاس تھے انہیں میں نے سلائس کر لیا تھا اور اب یہ سارا پیاس میں سانڈی میں شامل کر رہی ہوں پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے تو چلیں جتنی دیر میں ہمارا پیاس فرائی ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم ٹماتر کٹ کر لیتے ہیں تو ٹماتر میں کیوبز میں کٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو لمبے لمبے سلائسز بھی اس کے کر سکتے ہیں تو اب پیاس بھی ہمارا ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں دو بڑے چمچے اس میں لسن ادھد کی پیسٹ کے شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہم جو بریانی بنا رہے ہیں وہ بیف کے کباب کی ہے اس لیے اس میں لسن ادھد زیادہ استعمال ہوگا تو اب یہ سارا مسالہ فرائی ہو چکا ہے ساتھ ہی میں اس میں ٹماتر شامل کر رہی ہوں تو ٹماتر بھی ہمیں ایک دفعہ اچھے سے فرائی کر لیں گے اب باری آ جاتی ہے بریانی میں باقی کا مسالہ شامل کرنے کی تو یہاں پہ میں نے آدھی چھوٹی چمچی گرم مسالے کی لے لی ایک چمچی دھنیا پاورڈر آدھی چمچی حلدی ڈیر چھوٹی چمچی سرک مرچ پاورڈر ایک چمچی نمک کی تو بس یہ سمپل سے مسالے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ایک دفعہ دوبارہ مسالے کی اچھے سے بھونائی کر لیں گے بس چار سے پانچ منٹ مزید ہم نے اسے اچھی طرح بھون لینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اوپر آ چکا ہے اب میں اس میں ایک تہائی کپ دہی کا شامل کر رہی ہوں تو اب دوبارہ ہم ایک دفعہ اچھے سے اس کی بھونائی کر لیں گے تو یہاں پہ مسالہ بھی ہمارا اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور اب جب تھوڑی سی کسر اس میں رہتی ہے تو ساتھ ہی میں اس میں کباب شامل کر رہی ہوں کباب کیونکہ فریز ہوئے تھے تو انہیں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا اندر تک اچھی طرح پکنے کے لیے اس لیے میں کباب ڈال کے ہلکا سا اس پہ پانی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تو یہ دم میں اچھے سے پک جائیں گے اور اچھی طرح گل بھی جائیں گے تو بلکل لو فلیم پہ میں اسے پندہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی پندہ منٹ کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بھی چینج ہو گیا ہے ہانڈی کا اور کباب بھی اچھے سے پک چکے ہیں اور کچھ آئل کبابوں نے بھی چھوڑا ہے وہ بھی اوپر آ چکے ہیں تو اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے سموک دے دوں گی اور تقریباً دس منٹ کے لیے میں اسے کور کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ اچھے سے کوئلی کا دھوان کبابوں میں رچ جائے اب باری آ جاتی ہے چاول تیار کرنے کی تو یہاں پہ میں نے چار گلاس چاول لے لیے تھے انہیں دھو کے آدھے کھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا تو اب ہم انہیں بوائل کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پتیلے میں آدھا کپ آئل کا شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی ایک چمچی زیرے کی ڈال رہی ہوں چار ادھا چھوٹی لائچی اور ایک پھول بادیان کا ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں تین چھوٹی چمچی نمک کی شامل کر رہی ہوں کیونکہ چار گلاس چاول ہیں تو ایک چمچی روک کے میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ان ساری چیزوں کو ہلکا سا آئل میں ترکا لوں گی اور اس کے بعد اب میں اس میں پانی شامل کرنے لگی ہوں تو ٹوٹل پانچ کلاس میں پانی کے اس میں شامل کر رہی ہوں اور اب ساتھ ہی میں اس میں تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال رہی ہوں اس سے اس کا کلر اور خوشبو دونوں بہت اچھے آئیں گے تو جیسے ہی پانی میں ہلکے ہلکے ببلز آنا شروع ہو جائیں گے تو ساتھ ہی ہم اس میں چاول ایٹ کر دیں گے تو یہ سارے چاول میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چاول شامل کرنے کے بعد انہیں ایک دفعہ ہم مکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں نمک بھی چک رہی تھی نمک بلکل پورا ہے اب ایک دفعہ انہیں مکس کرنے کے بعد جب سائٹ پہ ہلکے ہلکے ببلز آنا شروع ہو رہے ہیں اب میں اسے کور کر کے رکھ رہے ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اتنی دیر میں چاول ہمارے اچھے سے کک ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاول اچھے سے کک ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی لیئرنگ کرنی ہے تو لیئرنگ کے لیے میں اوپر سے چاول نکال لوں گی ایک الگ برطن میں اور نیچے تھوڑے سے چاول رہنے دوں گی تو اب میں نے چاولوں پہ مسالے کی لیئر بچھا دی ہے اور واپس سے اسے چاولوں سے کور کر رہی ہوں اسی طرح میں سیکنڈ لیئر ڈالوں گی مسالے کی اور اسے بھی چاولوں سے کور کر دوں گی تو یہ سارا مسالہ میں نے ڈال دی ہے اور اب اسے بھی میں واپس سے چاولوں سے کور کر دوں گی تو اس طرح ٹوٹل تین لیئر میں نے بنا لی ہیں اس کی اور اب باری آ جاتی ہے اوپر سے اسے تھوڑا سا سجانے کی تو اوپر میں ہلکا سا زردے کا رنگ ڈال رہی ہوں ساتھ ہی اوپر تھوڑے سے پودینے کے پتے اور ہری میرچن ڈال رہی ہوں اور تھوڑے سے ٹوٹل کی سلائسز رکھ رہی ہوں یہ کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں خاص کر کے بریانی میں تو بس اسے دس منٹ کا دم دے لیں گے میں نے بالکل لو فلم پہ اسے دم دے دی ہے آپ چاہے تو نیچے کوئی توا وغیرہ رکھ کے بھی دم دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بریانی ہماری بند کے بالکل تیار ہے اب دو منٹ کے لیے آپ نے ڈھکن کھلا رہنے دینا ہے اچھے سے ساری سٹیم ایوپوریٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اسے مکس کرنا ہے تو اب ہلکا ہلکا سا میں اس میں چمچ چلا رہی ہوں اور اسے ایک دفعہ مکس کر لوں گی تو چلیں اب جلدی سے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس بریانی کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر اسی طرح کی مزیدار ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ